سبا ٹی بی کے ساتھ رانا خالد عبداللہ حاضر ہے میں اس وقت تازہ ترین دیچوں کی صورتحال دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تداد میں کارگنان علی امین گدہ پر کا کافلہ دیچوں پہنچ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاکھوں کی تداد میں کارگنان اور اللہ کی نصرہ دیکھیں اللہ کی مدد دیکھیں اللہ اللہ حق ہے اللہ پاک پروردگار ہے اللہ کی مدد دیکھیں کہ ان کے اوپر آنسو پر سہے جا رہے تھے آنسو گیس پر سہے جا رہے تھے شل پر سہے جا رہے تھے میں دکھا سکتا ہوں چار نمبر کچھا کارتوس بھی چلایا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چار نمبر کچھا کارتوس بھی چلایا گیا گولیاں بھی چلیں گے ان کے اوپر مگر اللہ پاک نے بارش کر کے اور ہوا کا روح کر کے دیچوں کی طرف موڑ دیا وہ آنسو گیس پولیس کی جانبی موڑ گئے پولیس کی جانب وہ دعوان جانا شروع ہو گیا اور پولیس نے اپنی جگہ چھوڑ دی ان کو چھپنا شروع ہو گئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش میں بگیوں ایک کارکنان ابھی تک سڑکوں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان یہ ہے کہ ایک سمندر نظر آ رہا ہے KPK سے آیا ہوا سمندر کارکنان آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کا ایک سمندر نظرین اگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کا سمندر پاکستانی باہر آ چکی ہے دفعہ 144 کے نفاظ میں دفعہ 804 جی ہاں راج کر چکی ہے دفعہ 144 کے نفاظ میں دفعہ 804 لگ چکی ہے جی ہاں عوام نے دفعہ 804 لگا دیا عوام نے عوام نے اپنی طاقت اپنا لوہا منوال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صوبہ ٹی وی کی سکرین سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو سلام آباد ڈیچوں کے ملائی مناظر دکھا رہا ہوں ناظرین اگرام کہ قیدیوں کا حج ناظرین اگرام قیدی 804 نے یہ کال دی اور کارکنان نکلے میں اس وقت اسلام آباد ڈیچوں کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے گا کہ بارش بھی ہو رہا ہے آنسو گیس برسائے کے گولیاں برسائی کی کارکنان کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی نصرہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رنگ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اس قیدی کی مدد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہتھے کارکنان کی مدد کرتے ہوئے بارش یقلت برسانہ شروع کر دی اور ہوا کا روخ پولیس کی جانب کر دیا ڈیچوں کی طرف ہوا کا روخ بدل دیا ہمارے ساتھ یہ دیکھیں کارکنان بارش سے بچے ہیں یہاں پر موجود ہیں آئیے ان سے بات کریں کیا کہنا چاہیں گے کیا بتاؤں کیا کہنا چاہیں گے آپ سر دیکھیں ہم مسلسل دو دن دو راتوں سے لڑ رہے ہیں کبھی آنسو گیس کا یہ ربٹ کی گولیاں دیکھیں سٹریٹ پائی بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چار نمبر کارتوس چلائے گئے ہیں یہ چار نمبر کارتوس چلائے گئے ہیں ہمارے ورکر بھی زخمی ہوئے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ دی چوہ تک ہم پر آمن طریقے سے پہنچیں گے یہ دیکھو انہوں نے آنسو گیس سب کچھ چلایا دیکھا اللہ کی مدد قیدی نمبر اٹھ سوچار کے ساتھ تھی دیکھیں یہ پولیس باگ گئی ایف سی والے باگ گئی انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ ثابت کریں گے پکستان سے رکیس صاحب کا وقت جو پر آمن ورکر ہے جب تک خان صاحب رہانے ہوں گے اس وقت تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ جہاز جاری رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو دکھائیں گے کہ کس طرح عوامی طاقت سے انسا اس حکومت کو گرائیں گے اور اس اسٹیبلشمنٹ کو ہرائیں گے انشاءاللہ یا اللہ یا رسول عمران خان بے قصور عمران خان بے قصور ناظرین انگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش بھی ابھی جاریوں ساریہ اور کارکنان کہیں جانے کا ذم نہیں لے رہے کہیں بھاگنے کا سوچ بھی نہیں عمران ریاض خان نے جیسے رپورٹ کیا کہ رات کو پاک آرمی کی فوج کی گاریاں نے گست کیا انہوں نے رپورٹ کیا کہ پاک آرمی ہرگز کارکنان کو ڈرانے نہیں نکلی جیسے کہ سات اکتوبر دو ہزار چوبیس کو شنگائی کانفرنس ہے اس کے لیے دہشتگردی کے جو خطرات لاحق ہیں اس کے لیے انہوں نے گشت کیا کہ عالمی کانفرنس ہے تو اس کے لیے گشت کیا ابھی تک کارکنان پر امن ہے پر امن ہے نہ کارکنان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں نہ گلینے ہیں نہ بندوکے ہیں عزمہ بخاری صاحبہ نہ ان کے ہاتھوں میں پیکے فورٹی سیون ہے پر امن کارکنان کے اوپر مسلم نکوی صاحب یہ سب کچھ کروا رہے ہیں یہ دیکھیں جی گولیاں چار نمبر کارتوس چلائے گیا ہیں یہ پومپیکشن بندوک کا بانبور بندوک کا کارتوس ہے یہ دیکھیں یہ بھی چلائے گیا ہے جی بھائی صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی میں بھائی اوڑ سے آیا ہم ریان زیب کا کمانڈ ہوئے عمران خان کا سپائی ہے ہمارا مطالبہ ہے راول فنڈے اور اسلام آباد لوگوں سے اپیل کرتا ہو کہ آج آؤ اس احتجاج میں ضرور شرکت کرو جی اس احتجاج میں شرکت ضرور کرو اس کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت رانہ خالید عبداللہ اللہ حافظ